اسلام جیبررز مائنمی مجھوزان چیما اسلام بادے میں اپنے پلاٹس کی دارشی بات ہے انویسٹمنٹ کا فالو اپ لینے میں ویڈیوز کے علاوہ ایک انڈویجل اگر وزٹ کنا چاہیں تو یہ ان لوگ کے ویڈیو ہے تاکہ ان کو پوری گائیڈنس مل جائے کہ کس رستے سے کس پورا رستہ سمارٹ ہٹی کا ٹل اگزیکٹی بلوگ بھی جہاں تک ایکسیس پوسیبل ہے وہاں تک یہ ویڈیو ہے اس وقت جسکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی زیرو پوائنٹ کی ہے زیرو پوائنٹ کی جو لپ ہے بیسیکلی میں زیرو پوائنٹ سے اس لئے سٹارٹ کیا ہے کہ زیرو پوائنٹ جس سٹارٹنگ پوائنٹ آف اسلامباد یعنی کہ جب اسلامباد کا ماسٹر پلان بنائے گیا تھا نائنٹین ففٹی ایٹ میں تو زیرو پوائنٹ کو بالکل ایک انیشل سٹارٹنگ پوائنٹ رکھا گیا تھا تو جو بھی سوسائیٹی اسلامباد میں ہوتی ہیں تو ان کا ڈسٹنس میئر کرنے کے لیے آپ زیرو پوائنٹ سے اس کو میئر کرتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ سینٹر اسلامباد سے وہ کتنا دور ہے تو اگر آپ کا ڈسٹنس سینٹر اسلامباد سے اگر میئر کرنے اوورال سمارٹ ہٹی کی جو انٹرچنج بننی ہے جو پروپوز انٹرچنج ہے جو اس وقت ماسٹر پلان گیون ہے اس کے مطابق اگر انٹرچنج تک کاؤنٹ کریں اور اس کے بعد سمارٹ ٹی جو کرنٹ انٹرنس ہے جہاں سے آپ جا سکتے ہیں وہ تقریباً سیونٹی کلومیٹر پلس مائنس جا کے دور بنتی ہے اس کا ڈسٹنس اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کو انیشلی چکری انٹرچنج جانا پڑتا ہے اور چکری انٹرچنج سے دوبارہ آپ کو ستائیس کلومیٹر واپس آنا پڑتا ہے تب آپ اس انٹرچنج پر کرنٹ انٹرس پر آپ آتے ہیں کیونکہ موٹر وے کا انٹرچنج اپروول نائنٹی پرسنٹ کام ہو گیا اور اس کے جو فائنل فیز ہے اس میں کام جاری ہے تو آنے والے دنوں میں جلدی اس کا انٹرچنج کی لوکیشن اگزیکٹ آؤٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد اگزیکٹ ڈسٹنس جو ہوگا وہ یہ ریبل ہوگا ابھی فور در ٹائم بینگ سب کچھ پرپوزڈ ہے کیونکہ انیشلی بھی جب کام نہیں ہو رہا وہاں پہ انٹرچنج پر تو میں آپ کو اگزیکٹ نے بتاتا کہ انٹرچنج یہاں بن رہی ہے ہاں میں جو پرپوزڈ لوکیشنز ہوگی وہاں بھی آپ کو میں روک کے گاڑی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ والے پوائنٹس ہیں جو پرپوزڈ انٹرچنج میں ہیں کرنٹلی جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ ویسیکل جی تھرٹین سیڈی سیکٹر میں جی سیون سے سٹارٹ ہوا تھا جی تھرٹین یہ والا جو سپورٹ ہے میں یہاں سے ویڈیو تھوڑا سلو کیا ٹائم لیپس اٹھا کے یہ جو پوائنٹ ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے جی ٹی روڈ کو وید کشمیر ہائی وے اور سیرینگر ہائی وے اس سے لیفٹ سائیڈ پہ آپ راولپنڈی صدر کی طرف جاتے ہیں صدر ویسٹ ریجن جو کنٹورمنٹ والا آریہ ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ٹیکسلا واک انٹ اور اس سائیڈ برستہ جاتا ہے یہ بسیکلی لوپ پوائنٹ ہے اور یہی آگے سریڈی سیکٹرز جی تھرٹین کی احتام پوائنٹ ہے اینڈنگ پوائنٹ ہے اور اس سے آگے جی فورٹین کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس لوپ سے آگے جو فیوچر کا آپ جتنی ویڈیو دیکھیں گے یہ بسیکلی نیو اسلامباد کاؤنٹ ہوتا ہے نیو اسلامباد انہا سنس کے جو 2015 سے پہلے سیرینگر ہائی وے اس پوائنٹ سے آگے جی تھرٹین سے آگے ایکزیسٹ نہیں کرتا یعنی کہ اس طرح وائٹ سپریڈ نہیں تھا اس کے علاوہ یہاں پہ میٹرو کا سسٹم بھی نہیں تھا یہ میٹرو جب لاسٹ گورنمنٹ کے دور میں میٹرو بنی ہے تو اس روڈ کو بھی ایکسپینڈ کیا گیا تھا اور اس کو ٹل بھام رہا انٹرچین جہاں سے موٹروے سے کنیکٹنگ پوائنٹ ہے موٹروے سے اور نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کنیکٹنگ پوائنٹ ہے موٹروے سے ایک لوپ نکلتی ہے رائٹ سائیڈ پر ٹورز بشاور لیفٹ سائیڈ پر ٹورز لہور اور یہ جو کشمیر ہائی وے ہے یہ سیدھا جا کے لیڈ کرتی ہے ائرپورٹ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اس سے پہلے جو دو سائیڈیز آتی ہیں ان میں لیفٹ سائیڈ پر ٹاپ سٹی اور رائٹ سائیڈ پر ممتاز سٹی اس وقت جو سکرن پر فٹیج دیکھ رہے ہیں ٹائم ڈیپ دیکھ رہے ہیں بسیکلی لیفٹ سائیڈ پر سارے ایٹین کی پریمیسز ہیں اور ایٹین کے ساتھ ہی اب آگے جو نیکس سائیڈی ہے ایٹین میں آتی ہے اس کا نام ہے یونیورسٹی ٹاؤن اور یونیورسٹی ٹاؤن سے آگے اب لیفٹ سائیڈ پر جب موٹروے کی طرف مڑتے ہیں ٹورز لاہور تو آپ ٹورز سمارٹ ٹی موو کرتے ہیں آپ سمارٹ ٹی میں بسیکلی موٹروے پر چندے سے پہلے جب آپ اس بھامرہ انٹرچینج کو کلوس کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکس موٹروے پر سپورٹ آتا ہے اس سپورٹ کا نام ہے تھلیا انٹرچینج اور تھلیا انٹرچینج وہ سپورٹ ہے جس سے تقریباً دو کلومیٹر آگئے ہیں تین کلومیٹر آگئے جو راولپنڈی کا رنگ روڈ انٹرچینج پرپوزڈ ہے مورت انٹرچینج اس کی لوکیشن آتی ہے اور یہ اس وقت اس کی نیکس فٹیج دیکھ رہے ہیں بسیکلی تھلیا انٹرچینج کی ہے اور اس سے اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں یعنی کہ لاہور یا پنجاب یا حسیند کی سائٹ سے آ رہے ہیں اور آپ نیو اسلامباد ائرپورٹ جانے ہیں تو آپ کو اسلامباد میں انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ باہر سے یہیں سے موٹر ویسے لیفٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں اور لیٹس اپ پشاور سے آ رہے ہیں تو اس لوب کے ذریعے آپ کنورٹ کر کے ٹورز نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ جا سکتے ہیں یہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ابھی ریسنلی جب ایکٹیو ہوئا تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے تو اس کو آوٹر سیٹی میں رکھا گیا ہے اس کا نام نیو اسلامباد ائرپورٹ ہے لیکن یہ راول پنڈی کی پرمیسز میں آتا ہے تو اس کو جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ راول سمارٹ ٹی جو ہے وہ پنڈی کی پرمیسز میں آتا ہے تو اسی طرح جو موٹر ویسے ایڈجیسن جتنی سوسائیٹیز ہوتی ہیں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ پروینچل ٹیرٹری کا پارٹ ہوتی ہیں کیونکہ کیپٹل میں موٹر وی کا نام و نشان نہیں ہے لیفٹ سائیڈ پر جو لوگیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مورت پوائنٹ جو میں نے بھی اسپلین کیا ہے اس پوائنٹ پر آکے وہ لوگیشن رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے جو پرپوز انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا وہ اس پوائنٹ پر آکے میچ کرے گا اور یہاں سے آپ آگے موگ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ سے آگے ہارلی تقریبا دو تین کلومیٹر آگے سمارٹ ہٹی کی پریمیسز شروع ہو جاتی ہیں ابھی موٹر وی پر 6.7 کلومیٹر کا فرنٹ اس پوائنٹ سے لے کے کٹی بھاری سے لے کے 6.7 کلومیٹر آگے اگر آپ جائیں تو ساری پریمیسز سمارٹ ہٹی کی ہیں اور سمارٹ ہٹی کی پریمیسز میں جو پرپوز دو پوائنٹس ہیں لوکیشن کے تین پوائنٹس ہیں لیکن جہاں تک جہاں پر 90% چانس ہے بننے کی لوکیشن وہ ابھی یہ والا پوائنٹ ہے جہاں پہ ایک آلڈی بریج بنا ہوا ہے اس لوب کے پوائنٹ کے پاس ساتھ ہی لیفٹ سائٹ پہ سارا آورسیز 2 کی پریمیسز ہیں اور آورسیز 2 کی پریمیسز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سکس لینز بنیں گی جو کنورٹ کریں گے موٹر وی کی ٹرافک کو ٹورڈ سمارٹ ہٹی اور اس کی اوبوزٹ سائٹ پہ بھی لوب بننے کے ساتھ یعنی انٹرچنج ہوگی رائٹ موٹر وی کی اور لیفٹ سائٹ پہ دونوں سائٹ پہ سمارٹ ہٹی کی ٹرافک ایکسس کر سکتی ہے تو جو لوگ موٹر وی یوز کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی سٹیٹ فورڈ موو کریں گے یہاں پہ ایک بریج بنیں گے تو بریج کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ سمارٹ ہٹی کی موو ہوگی اور رائٹ سائٹ پہ یہاں سمارٹ ہٹی اپنی جب ایکسٹینڈ کرے گا تو میں بھی یہ لینڈ ایکوائر کر کے بھی سمارٹ ہٹی کی پریمیسز میں آ جائے اور اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ اوورسیز ٹو کی جو جتنی بھی عبادی ہوگی ان کو ڈائریکٹ ایکسس مل جائے گی موٹر وی سے یہ پرپوس پوائنٹ ہے کہ اس کے اپنے نشانی دیکھنے ہیں تو سمارٹ ہٹی جب اس پوائنٹ پہ آئیں گے تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ کچھ بورڈز نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ ٹونز بنے نظر آئیں گے جہاں پہ FDH Future Development Holdings لکھا ہوا ہے تو آپ کو کافی عطا کے کلیر آئیڈیا مل جائے گا کہ یہاں پہ سمارٹ ہٹی کا انٹرچنج پوائنٹ بنے گا اب اس پوائنٹ سے آگے جتنی فوٹیج آپ دیکھیں گے یا جتنی ویڈیو آپ دیکھیں گے یہ فیوچر کے پوائنٹ آف یو سے یوزیبل نہیں ہے کیونکہ جب انٹرچنج بن جائے گا تو سمارٹ ہٹی کو ڈائریکٹ ایکسس موٹر وی سے مل جائے گی تو تب آپ کو تقریباً 30 کلومیٹر آگے اور 26 کلومیٹر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سمارٹ ہٹی کا چکری روڈ پہ جو فرنٹ ہے وہ 3.8 کلومیٹر کا ہے تو آپ کو ایک دوہ 30 کلومیٹر آگے جانا ہے ٹورڈز چکری انٹرچنج اور چکری انٹرچنج سے واپس آپ کو چکری روڈ کے تروں چکری دھمیال روڈ کے تروں واپس آنا ہے راولپنڈی کی طرف تو تب آپ جا کے سمارٹ ہٹی کا جو کرنٹ انٹرنس ہے جو انٹرنس نمبر 2 جو جس پہ اب ابھی یہ ویڈیو جس انٹرنس میں بیسڈ ہے وہ انٹرنس 2 ہے تو انٹرنس 2 تک ایکسس کرنے کے لیے آپ کو اتنا ڈسٹنس کور کرنا پڑے گا اگر آپ آج کی ڈیٹ میں اٹسل وزٹ کرتے ہیں ملحب چکری روڈ سے کراوس کرنے کے بعد آپ جب لیفٹ سائٹ پہ موو کرتے ہیں تو اس کے بعد موٹر وی بھی جو ٹائم لگتا ہے ہارلی 10 to 15 میٹس کا لگتا ہے یہ سارا ڈسٹنس تیس کلومیٹر کور کرنے میں کیونکہ موٹر وی بھی سپیڈ لیمٹ ایس سچ نہیں ہے ہے بھی تو ملحب ایس سچ یوز جن ہوتی تو لیفٹ سائٹ پہ جو چکری روڈ پہ اترتے ہیں تو آپ زیادہ ٹرافک نہ ہونے کی باوجود وہ روڈ زیادہ اوپن نہیں ہے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگنے کے چانسز ہیں اگر آپ آج کی ڈیٹ میں سمارٹ ہٹی کی یہ والی پرمیسز وزٹ کرتے ہیں اقصال لوگ سمارٹ ہٹی کی لوکیشن کے بارے سے سوال کرتے ہیں کہ سمارٹ ہٹی کی لوکیشن جو ہے وہ شہر سے دور ہے تو شہر سے دور ہونے والی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ یہ سمارٹ ہٹی جو ہے بیسیکل ایک سٹی ہے یہ ٹاؤن یا سوسائیٹی چھوٹا بھٹا کوئی آپ کے لئے کے نیبر ہٹی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ سمارٹ ہٹی میں اس وقت جو کرنٹ چیزیں لانچ کی گئی ہیں میں کہتا ہوں ہارڈلی ٹونٹی فائی پرسن چیزیں لانچ کی گئی ہیں اور اس کے مطابق اگر آپ سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں ابھی دو دن پہلے کی بات ہے میرے ایک کلائنٹ کینیڈا سے آئی ہوتے ہیں ان کو میں وزٹ کروایا تو اب پورا دن ہمارا سائٹ پر لگ گیا جس وزٹنگ کھیو سائٹ یعنی کہ جہاں تک ایکسیس پاسیبل ہے یہاں تک جانے کے لئے اور اس کے بعد آپ جب وزٹ کرتے ہیں تو اتنی زیادہ بڑا ایریا شہر کے اندر سفائس نہیں کر سکتا اس کا افورڈبل نہیں ہے کہ شہر کی پرمیسز کے اندر کیونکہ اسلامباد کا ٹوٹل جو پرمیسز بنتی ہیں وہ بنتی ہیں ایک لاکھ بتیس ہزار تین سو کنال جو افیشل پرمیسز نے اسلامباد کی پھر بعد میں اسلامباد ایکسپینڈ ہوا جب 1958 میں اسلامباد کا پہلا محب بنا تھا تو اس کے افیشل پرمیسز جو تھی وہ ایک لاکھ بتیس ہزار کنال تھے اور کے پانچ زون تھے زون ون تھا اس کا سیکٹری ایٹ سے لے کے آپ کے جی ایٹ ایف ایٹ ای ایٹ یہ والا جو ایریا تھا زون ون میں تھا 50,000 کنال زون ٹو جی ایٹ سے لے کے جی ففٹین تک زون ٹو تھا جس میں وہی دوبارہ سکول کالوجی انیسٹری ہسپیل سب کو شامل تھا 50,000 کنال میں تھرڈ جو زون تھا وہ اس کا بارہ کا شکر پڑی ہیں چھتر پارک اور یہ والا ایریا تھا یہ اسلامباد کا افیشل ایریا بنتا تھا 32,300 کنال اس کے علاوہ اسلامباد کی پرمیسزز میں جتنی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں وہ اسلامباد کی بعد میں ایڈ ہوئی ہیں جس میں پارکویو سٹی بھی آتا ہے جس میں چکشیزاد بھی آتا ہے یہ زون فور ہے اور زون فائی بھی اس طرح جو آپ پیچھے ایکسپینڈ کریں یعنی کہ نیول انکرچ کی بیک سائٹ پہ جہاں پہ گل بگ ریزڈنشی آپ کر لیں اس کے علاوہ جو بیک سائٹ پہ جو سائٹیز ہیں جو سیحالہ کے سائٹ پہ ہیں تو وہ بھی ساری زون فائی میں آتی ہیں تو یہ اسلامباد کا ٹوٹل زون کا ایڈیا تھا تو اس کے بعد جب اتنی بڑی سوسائٹی بنی ہے تو اس کو اسلامباد کے اندر ڈیفرنٹلی اکومنٹیٹ نہیں ہو سکتی تھی تو اس لئے اس کو اسلامباد کی باؤنڈری پہ اسلامباد سے ایزی ایکسیس ہے ویڈن ففٹین ایڈو ٹوٹی منٹس جب انٹرچن بن جائے گی تو ہارلی ففٹین منٹس اور اس کے بعد جب یہاں پہ اگر دیکھا جائے ایڈیا وائز پانڈا ڈیسٹیک جتنی انٹرٹیلمنٹ لیٹی چیزیں وہ بھی سائٹ کے اندر ہوں گے جتنی باقی ریلیٹڈ انوارمنٹ جتنی بھی چیزیں ریلیٹڈ ہیں ٹورڈز لیویڈ اپ روپر لیویڈ سوسائٹی اس لائیویڈ سوسائٹی اس کے مطابق سارے چیزیں سوسائٹی کے اندر پروائیڈ کی جائیں گی یہ سمارٹی کی فسلیٹیز میں خاص ہے اس کو سمارٹ کیوں کہا جاتا ہے the basic thing of calling it a smart because ایک فیوچرسٹک ہے گھر کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ کنیکٹیڈ ہوں گی سوسائٹی کے پورٹل کے ساتھ یعنی کہ آپ نے جس طرح بجلی کے بل پی کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو جا کے لائنز میں کھڑے ہو کے بینک میں جمع نہیں کروانے پڑیں گے آپ اپنی ایپ کے تھوہ آن لائن پی کر سکتے ہیں جس طرح بھی جن میمبرز نے پلوٹ بائے کیا ہوا ہے موسٹلی میمبرز اپنی ایپ کے تھوہ آن لائن ٹریک کر سکتے ہیں کہ ان کا پلوٹ جو ہے وہ کتنی انسٹالمنٹ پیڑ ہیں نیکس انسٹالمنٹ کب ڈیو ہے ایون کے ایپ کے تھوہ اپنی انسٹالمنٹ پی کر سکتے ہیں اس سے بھی امپورنٹ بات جو آتی ہے کہ آپ کو اپنی پلوٹ پاکستان سے پندرہ ہزار بیس ہزار مائل زور بیٹھے ہیں آئیڈیا ہے وہ یوز کر کے اپنا کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کا پلوٹ جو ہے وہ کس سائز کا بوک ہو ہے کس بلوک میں بوک ہویا ہے سارے چیزیں آن لائن ویری فائیبل ہیں تو یہ ایک سمارٹ ہیڈی کے فیچرز میں آتا ہے یہ سنٹرلی کنیکٹڈ سوسائیٹی ہوگی جس لیکھ آپ کو کچھ چیز آپ سمپل جتنے یوزرز ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں موسٹلی فون تو آپ ڈریکٹلی اس پلمبر تک سوسائیٹی کی طرف سے وہ جواب مسئول ہوگا آپ کو کہ پلمبر آپ کو اس ٹائم پہ سینٹ کیا جائے گا اور اس میں سارا یہ آپ کے چارجز ہوں گے تو سمارٹ فیچرز جو ہیں وہ پاکستان میں پہلے نہیں تھے دنیا میں ٹوٹل اگر کاؤنٹ کیے جائیں سمارٹ ہیڈی تو ٹوٹل ٹونٹی تھری سمارٹ ہیڈیز ہیں اس وقت ایکزسنس میں تو پاکستان میں بننے والا یہ پہلا سمارٹ ہیڈی ہے بلکہ جتنی باتیں تھی سمارٹ ہیڈی کے والے سے ساری ہو گئے ہیں اب میں آپ کو سمارٹ ہیڈی کی سائٹ کا ایکسپلین کر دوں گا سائٹ آگئی ہے تو زیرو پوائنٹ سے لے گی یہاں تک جتنے ڈیسنس تھا وہ میں آپ کو بعد میں گوگل ارس پہ ایکسپلین کر دوں گا لیٹ سائٹ بے جو ساری آورسیز پرائیم کی اور آورسیز پرائیم میں موٹر بے کے ساتھ جو چکری روڈ کے ساتھ فرنٹ ہے وہ 2.7 کلومیٹر ہے اور سمارٹ ہیڈی کا ٹوٹل فرنٹ جو چکری روڈ کے اوپر ہے وہ 3.8 کلومیٹر ہے پرمیسز میں گیٹ نمبر 1 جس کی 300 فیٹ وائٹ میں انبلویوڈ ہوگی جس میں 180 فیٹ روڈ ہوگی باکی لینر پاکس ہوں گے اور اس کے ساتھ گیٹ نمبر 2 جو کرنٹ گیٹ جو اگر آپ آج کی ڈیٹ میں سمارٹ ہیڈی وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہی گیٹ یوز کرنا پڑتا ہے اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگزیکٹی بلوک ریسیل میں ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں ہے ایس کمبریٹ ٹو اوورسیز بلوک اور اوورسیز بلوک میں ایون دو لینڈ بھی اچھی ہے ہائٹڈ ایڈیا ہے گولف پورس کے ساتھ بھی ہے اس کی کیوں ڈیمانڈ نہیں ہے تو ریزن یہ ہے کہ سمارٹ ہیڈی میں اگزیکٹی بلوک کو کوئی وزٹ نہیں کر سکتا ریسیل میں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب لوگ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کو پسند کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یا کہ مجھے ہاں پلوٹ یہاں پر خریدنا ہے تو ریسیل میں ساری ڈیمانڈ اس پر میٹر کرتی ہے تو جب کوئی انڈویجوال جا کے اگزیکٹی بلوک دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کی ڈیمانڈ کیسے کریئیٹ ہوگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے سینگ اس بلیونگ تو جب کوئی دیکھے گا نہیں تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خریدے گا نہیں تو جو دیکھتا ہے وہ بیکھتا ہے جب میں پہلے ایکسر ویڈیو میں بات کرتا ہوں تو اس میں اس لئے اگزیکٹی بلوک کی آج کی ویڈیو میں آپ رستہ دیکھ لیں گے اگزیکٹی بلوک جانے کا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ابھی اگزیکٹی بلوک تک ایکسس اس طرح ایزلی پاسیبل نہیں ہے جیسے پہلے پاسیبل تھی پہلے پاسیبل تھی جیسے اوورسیز بلوک میں پاسیبل ہے ایکسس اس طرح اگزیکٹی بلوک میں پاسیبل نہیں ہے اب لیفٹ سائیڈ پر جو پریمیسز ہیں یہ گیٹ نمبر ٹو کے ساتھ جو لیفٹ سائیڈ سارا ایریہ یہ اوورسیز پرائیم کے ایریہ ہے اور اس اوورسیز پرائیم کے ساتھ یہ جو بھی آٹھ مرلہ ریسنٹی کمرشل لانچ ہوئے ہیں لیفٹ سائیڈ والے جتنے پلوٹس ہیں مین گیٹ سے لے کے ٹل دیڈ بریج وہ سارے کمرشل پلوٹ آٹھ ہٹ مرلہ کے ایکسس ٹو پہ ہی آئیں گے اور اس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پر جتنے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں وہ سارے اوورسیز پرائیم کے ہیں اس جگہ میں نے اوورسیز پرائیم کی طرح سے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی تو میں یہاں پر تھوڑا سا روک کے آپ کے ساتھ ٹائم لیپ شیئر کرتا ہوں اس ایکسس ٹو پہ جو ٹرافک آنے جانی ہوتی ہے ساتھ میں اوورسیز پرائیم کی فیٹیج ریکارڈ کی تھی یہاں پر درون کی مدد سے اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اوورسیز پرائیم کے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اوورسیز پرائیم جو ہے کہ اس میں کتنا ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہوئی within last two months اوورسیز پرائیم میں ڈیویلپمنٹ میں کافی زیادہ چینجز آئے ہیں میں نے اوورسیز پرائیم کچھ ویڈیو پوست بھی کی ہیں میں دوبارہ کر دوں گا اوورسیز پرائیم میں ابھی سب سے زیادہ فاسٹ موونگ ڈیویلپمنٹ جا رہی ہے اس کمپیرر ٹو کسی اور بلوک کے میں نے ریسنل اگزیکٹیو کی ویڈیو پوست کی تھی ابھی جب میں یہاں پر گیا تھا اس کے بعد میں نے اگزیکٹیو کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی یہ میں ویڈیو بعد میں پوست کر رہا ہوں ایک لوکیشن کی پہلے میں اگزیکٹیو سائیڈ لوکیشن کی ویڈیو پوست کر دی اس میں اگزیکٹیو رنگ روڈ بریج اور وہاں پارڈ شامل تھا اور اس میں ابھی وہاں پہ سلو ہے پیس اور یہاں پہ پیس زیادہ ہے کیونکہ یہ جو گیٹ ہے اوورسیز پرائیم مین چکی روڈ پہتا جو لوگ آئیں گے سمارٹ ٹی پیوچر میں تو دیکھیں گے کہ سمارٹ ٹی ٹی انٹرنے کے بعد ڈیویلپ نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ برا ہمج جائے گا تو جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے اس لئے اوورسیز پرائیم کو پریفرنس دی جاری ہے ڈیویلپمنٹ میں اس وقت جو روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہ ایکسیس ون روڈ ہے جو مین اوورسیز پرائیم کا گیٹ ہے وہ اسی روڈ پہ لیڈ کرے گا اور لیفٹ سائٹ پہ پیچھے سارا اوورسیز پرائیم اور اوورسیز ون گزر گیا ہے اور اس کی بیک سائٹ سے جب آپ جاتے ہیں دریا کے ساتھ 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 سیل ریور ہے جس پہ ایک اس وقت ایکٹیو بریج آپ جب آتے ہیں تو 450 فیٹ کا رننگ بریج ہے اس وقت سیل ریور کے اوپر تو اس کے ساتھ ساتھ لیفٹ سائٹ پہ سارا ایریا ایکزیکٹیو بلوگ کی طرف لیڈ کرتا ہے کچھا رستہ ہے پہلے یہ رستہ گولف کورس کے اندر سے تھا لیکن اب گولف کورس میں کیونکہ ڈیویلپر نے کام ہو رہا ہے تو اس کو ایریا رستہ ختم کر دیا گیا ہے اب سراؤنڈنگ میں یہ والا کچھا رستہ دریا کے سائٹ پہ جہاں سے آپ ایکزیکٹیو بلوگ میں جا سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ جو مشینری آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس وقت جو میں نے بریج کی ویڈیو پوسٹ کی تھی دو دن پہلے وہ بریج یہاں پہ بن رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آگے ایکزیکٹیو بلوگ بی ہے ایکزیکٹیو بلوگ بی میں اس وقت جو ایکزیکٹیو بلوگ بی کی بیک سائٹ پہ ایک رنگ روڈ بن رہا ہے اس کی ویڈیو نے پوسٹ کی تھی ابھی ایکزیکٹیو بلوگ بی میں انٹر ہونے کے بعد انیشلی جو چار مللہ کے کمرشل پلوٹس ہیں جو چار مللہ کے انیشل پلوٹس آتے ہیں ایکزیکٹیو بلوگ بی میں وہ والا ایری ہے یہ اور اس کے ساتھ آگے ٹوارڈز ایکزیکٹیو بلوگ یہ جو مین ایکس ایس ون روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ پرمیسز ہیں اور آپ کو کچھ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک اوورہیڈ وارٹر ٹنگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہوگا جو اس ایگزیکٹیو بلوگ میں بن رہا ہے ایگزیکٹیو بلوگ میں مسجدی کنسٹرکشن پہ بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس اوورہیڈ وارٹر ٹنگ پہ بھی آپ کے سامنے جو سٹرکچر جو بن گیا ہے اور سکول پہ بھی کام ہو رہا ہے اور باقی ایگزیکٹیو بلوگ میں فائی مرلہ کے ویلاز بن رہے ہیں اور ان ویلاز کا جو ڈیویلپنٹ کا سریج کہہ لیں کہ گراؤنڈ فور سب کم کم ہوئی ہے تقریبا اور فرسٹ فور بھی تقریبا کچھ گھروں میں لینٹر ڈال گیا ہے اور کچھ ویلاز میں لینٹر یعنی چھت ڈالنے کا کام آنے والے دنوں میں ہو جائے گا بھی فور تائم بنگ نہیں ہوا جب میں نے یہ وزٹ کیا تھا پرسوں تو ابھی جب ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا کہ اس میں کیا ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اس وقت جو کرنٹلی ایک سیکس پوسیبل ہے اگزیکٹی بلوک تک وہ صرف بلوک بھی تک پوسیبل ہے ویسے آپ نے پوری سمارٹ ٹیو میں انٹر ہونے کے بعد جتنی فوٹیج دیکھو گی اب کسی فریم میں بھی ایک جگہ بھی ایسی نظر نہیں آئی ہوگی جہاں بھی مشینری نہ لگی ہوئی کام نہ ہو رہا اگزیکٹی بلوک میں پیس سلو میں بھی اس سنس میں بھی سائٹی کے جو جسرا سائٹ انجینئرز بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرین بہت ڈیفکلٹ ہے یعنی جو سطح ہے وہ ہموار نہیں ہے اس لئے اس کو ہموار کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے آسان الفاظ یہاں آسان اردو میں ستا کہیں گے سطح کی ہمواریوں کے لیے ان کو مشکلات درپیش ہیں تو ان مشکلات کے حل کے لیے سسائٹی کے جو سائٹ انجینئرز جتنی لیور ہے جتنی مشینری یہاں پہ کام کر رہی ہے دن رات اس تگو دو میں ہے کہ اس کا جلد جلد حل نکال لیا جائے سلیس اردو یہ اگزیکٹی بلوگ کی انٹرس پوائنٹ تھا یہاں پہ اگزیکٹی بلوگ بھی میں آپ وزٹ کرتے ہیں تو یہ لیفٹ سائٹ پر جو پرمیسز ہیں یہ اس رنگ روڈ کی ہیں جو آگے اگزیکٹیو کے ساتھ ساتھ موو کرے گا جو ڈیوائیڈ کرے گا بی بلوگ کو آگے ای بلوگ سی بلوگ ان کو ڈیوائیڈ کرے گا اگزیکٹی بلوگ انٹرس روڈ کی ویڈیو اب میں سامنے آپ کو گوگل ارث لوکیشن بھی کیوں گے لنثی ویڈیو ہے تو میں اسی ویڈیو میں تمام چیزیں ایکسپرین کرتا ہوں تاکہ جتنی لوکیشن کے حوالے سے لونگ کیوریز ہیں وہ ایک ویڈیو میں کلیر ہو جائیں اب میں گوگل ارث لوکیشن کی مدد سے آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں دسٹنس بائز کے کتنا دسٹنس بنتا ہے تاکہ آپ کو سمارٹ ریٹی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے تمام چیزوں کا ڈیٹیل سے آئیڈیا ہو تو میں آپ کو گوگل ارث کی لوکیشن کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں اس پر میں سکرین پر کپٹل سمارٹ ریٹی کا یہ والا میپ یہ نیو اسلامباد انٹرنیش ایرپور ٹراول پرنڈی اسلامباد جتنے اورال گوگل ارث پر آپ ٹیلی کر سکتے ہیں ایون ٹیکس الہ واک اینٹ یہ والے جو ہیں آپ کو بیزی بل ہیں تو اگر ہم دیکھیں اسلامباد سنٹرک جو جس پوائنٹ سے ویڈیو آج کی سٹارٹ رہی تھی وہ یہ والا پوائنٹ تھا جیسے کہتے ہیں زیرو پوائنٹ اسلامباد اور یہ اسلامباد کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جو میں نے پہلے زونز ایکسپلین کیے تھے جو زون ون بنتا ہے سیڈے کا وہ اس پوائنٹ سے لے کے اس طرف سارا یہ جو سیکٹری ایٹ نیشنل اسیمبلی سپریم کورٹ جتنے امبیسیز ہیں جتنا ہمارے ملک جتنے جہاں پر سرکاری کام ہوتے ہیں وہ سارا یہ والا پارٹ ہے سیکٹری ایٹ سے لے کے ٹورڈز ایف ایٹ جتنا یہ جی ایٹ ایف ایٹ والا ایریا یہ زون ون میں آتا تھا اس کے بعد زون ٹو یہاں سے لے کے جی ایٹ سے لے کے ٹورڈز جی فیفٹین یہ والا جارہ ایریا زون ٹو میں آتا ہے پچاس پچاس آزار کنال دونوں کا ایریا تھا اور زون ٹری ہمارا منال شکر پڑیاں بارہ کا او چھتر پاک یہ والا جارہ ایریا سارا زون ٹری میں آتا ہے اور باقی زون ٹو اس طرف آ جاتا ہے یہ فیضاباد سے آگے ٹورڈز گلپرگ یہ سارا زون ٹو آتا ہے گرینز تک اور پیچھے جو ریزڈنشیا کے ایریا ہے یہ ٹھنڈا پانی ریزڈنشیا چنہول یہ والا ایریا سارا زون ٹو میں آتا ہے اب جی ڈسٹنس واز میر کرتے ہیں کہ اسلامباد کیپٹل سمارٹ ریٹی سے زیرو پانٹ کا ڈسٹنس کتنا بنتا ہے پربوز انٹرچینج سے بھی اور اوورال ڈسٹنس بھی میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کتنا بنتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رولرز کے لئے کھول لیا ہے اور اس میں میں پاتھ دراؤ کروں گا بسکلی کلومیٹرز میں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹوٹل کتنے کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے نیو سلامباد انٹرنش ائرپورٹ کا اس کے علاوہ کیپٹل سمارٹ ریٹی کا بھامرہ انٹرچینج کا موٹر وی کا تاؤن ڈسٹنس آپ کے سامنے میں معیر کر دوں گا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سب سے پہلا جو ہے جی تھرٹین رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ یونیسٹی یہاں پہ نرسٹ یونیسٹی اور اس سے رائٹ سائیڈ پہ سیڈی سیکٹر جی تھرٹین ہے اور یہاں پہ جو پہلا میں نے آپ کو جہاں سے ویڈیو نے سلو کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ سپین کیا تھا جی ٹی روڈ کا انٹرچینج وہ یہ والا پوائنٹ بنتا ہے جہاں سے ایک رستہ ٹورز صدر اور ایک رستہ ٹورز ٹیکس لائنڈ واک اینڈ جاتا ہے یہی روڈ آگے لیڈ کرتا ہے نیو ایم ٹو موٹر وی ایم ٹو موٹر وی پلس نیو اسلامباد ائرپورٹ کی طرف اور اسی روڈ پہ آگے جا کے لیڈ کر کے آپ اسلامباد ائرپورٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں پہلے اس روڈ پہ اس روڈ کی خاص بات یہ کہ اس روڈ پہ پہلے میٹرو سرویس نہیں تھی اب اس روڈ پہ میٹرو سرویس ہے تو آپ ڈریکٹلی کنیکٹ کر سکتے ہیں نیو اسلامباد ائرپورٹ سے ویا میٹرو اور اس سے ایک ایز اف ایکسیس مل جاتی ہے راول پنڈی کے ریزیڈنٹس کو بھی پلس اس کے علاوہ جو اسلامباد کے ریزیڈنٹس بھی ہیں ان کو نیو اسلامباد ائرپورٹ تک ایک ایزی ایکسیس مل جاتی ہے اس نیو ائرپورٹ تک کیونکہ پہلے میٹرو کے سرویس نہیں تھی تو اب یہاں پہ سرویس بننے کے بعد یہ ایکسیس آگئی ہے خیر اسلامباد سے کنیکٹنگ پوائنٹ جو بنتا ہے اس کا ڈسنس بند ہے ٢ونٹی ون پوائنٹ ایٹ فور کلومیٹر یہ میں ائرپورٹ سے بھی تقریباً چھے یا پانچ کلومیٹر دور کھڑا ہوں اور اس سے رائٹ سائٹ پہ سائٹی ہے جس میں نے ایکسیس مل جاتی ہے یہ ٹاپ سیٹی ون ہے اور یہ ممتاز سیٹی ہے اور یہ یونیسٹری ڈاؤن اور یہ پیچھے ایٹین یہ سائٹیز بنتی ہیں اب کسی بھی انڈویجوال نے یہاں تک آنا ہے نیو اسلامباد ائرپورٹ تک موٹر وے تک تو اس کو یہ ڈسنس کور کرنا پڑنا ہے اب میں آگے اسلامباد پہلے سمارٹ ٹھیک ہے جو انٹرچنج پوائنٹ ہے وہ ایکسپلین کر دوں گا اس کے بعد اوورال ڈسنس کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا ڈسنس اوورال اسلامباد کا بنتا ہے فون در مین سینٹر زیرو پوائنٹ اس وقت جو ایم ٹو موٹر وے اس کی جو میں بات دراؤ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ والا جو پوائنٹ ہے جس پہ یہاں پہ میں کرزر بنچا ہے یہ ہے تھلیا انٹرچنج جو بنتا ہے 28.79 کلومیٹر یہ اس وقت کرنٹ پوائنٹ ہے اور یہ آگے لیڈ کرتا ہے ٹوورڈز دس پوائنٹ یہ مورس ٹاپ ہے اس پہ آکے راولپینڈی رنگ روڈ کا انٹرچنج جو میں نے موٹر وے پوائنٹ ایک اس پلین کیا تھا وہ کنیکٹ ہوگا تو یہاں پہ اسلامباد کیپٹل سمارٹ ٹی پریمیسیز کے بلکل ساتھ ایڈجسنٹ ہی چلیں خیر آگے ٹوٹل سمارٹ ٹی انٹرچنج تک ڈسٹنس دیکھیں تو وہ بنتا ہے یہاں پہ کنیکٹنگ ڈسٹنس 36.48 کلومیٹر یہ پروپوزڈ انٹرچن جو ماسٹر پلان کے مطابق ہے اس کے مطابق ہے اور آگے سیز ٹو میں لیڈ سی جی آگے اس کو کنیکٹنگ بات کو آئیڈ کر لیں تو آگے سیز ٹو تک جو ڈسٹنس آجائے گا وہ آجائے گا یہ سارا آگے سیز ٹو کہہ ریا ہے تو 39 تین سے چار کلومیٹر کا فرق آجگا جب انٹرچنج لیٹ سے لوکیشن چینج بھی ہوتی ہے جس کے چانسز 90% میں بتایا تھا ویڈیو میں ہیں بھی اور یہ آگے لیڈ کرتا ہے یہی روڈ اب اس سے آگے جو ڈسٹنس آپ جتنا دیکھیں گے وہ ڈسٹنس فیوچر میں میجیرے بل نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر چکری روڈ پر صرف اس کے فیسنگ ہو اس سوسائیٹی کی کوئی ورث نہیں ہے اس کی ورث صرف اسی لیے ہے کہ یہ ایم ٹو موٹر وے پر اپنا انٹرچینج جس کا میں نے آپ نے اکثر سوشل میڈیا پر لیٹرز بھی دیکھوں گے اگر کسی بھائی کو لیٹر دیکھنا ہے تو مجھے وٹسپ پر میسج کرے تو میں اس کو لیٹر سینڈ کر دوں گا جس میں سمارٹ ہٹی کی این او سی کے حوالے سے جتنی پرمیسز ہیں اوہرال پرمیشن کی اجازت وہ دی گئی ہے اج سے آگے دسنس میں یہ کریں اس پوائنٹ سے جو کرنٹ انٹرس گیٹ ہے اس تک تو اس کا دسنس جو بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی میر کر کے دکھا جاتا ہوں یہاں تک دسنس 46.39 کلومیٹر اور یہی روڈ آگے لیڈ کرتا ہے طورز چکری انٹرچینج اب موٹر کا پات پڑا چکری روڈ کے اوپری دراؤ تاکہ دسنس میں یہ رو جائے تاکہ کسی بھائی کو یہ نہ لگے کہ دسنس کام یہ زیادہ ہوا ہے کیونکہ آپ یہ چیزیں گھر بیٹھ کے محل کر سکتے تو آپ کو بیٹر انٹرس ٹیننگ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے محل کرنے یہ چکری انٹرچینج آگیا چکری روڈ پہ اور اس پوائنٹ پہ یہاں یہاں سے آگیا چکری روڈ کا رستہ جاتا ہے سمارٹ ہٹی کی طرف یہ سارا پات سیحال کے اندر سے یہ جتنا چکری روڈ کا ایریا ہے یہاں پہ روڈ کی ورث میں نے حق پتایا تھا پہلے کہ 40 سے 50 فیٹ ہے تو یہاں پہ اگر آپ کمیوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے کمیوٹ کرنا جیسے سمارٹ ہٹی اگر انٹرچینج موٹر ویگ اوپر نہ ہو تو یہ اس ایریا کی ورث نہیں ہے اور فیوچر میں بھی ورث نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ کمیوٹ کرنا ایزی نہیں ہے اور روڈ بھی اس طرح تکارپٹنگ نہیں ہے جیسے طرح اسلامباد میں نارمل سے روڈ ہوتے ہیں اس طرح سے بھی اوکے نہیں ہے تو گورنمنٹ نے اس طرح ٹوٹل پورا کرنے والا جو کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ کیا ہوا ہے تو ٹوٹل پورا کرنے سے مراد کے مطلب بس روڈ کا نام ہے اس طرح سے روڈ بس روڈ ہوتے ہیں ویسے روڈ نہیں ہے تو لانگ رن میں اس روڈ پہ جتنی سوسائیٹی فیسنگ دس روڈ ہوں گی تو وہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اس روڈ پہ چکری کا انٹرچنج آنا ہے رنگ روڈ کا وہ نہیں آتا اس روڈ کی پہلے بھی بارت نہیں تھی اور آگے بھی بارت نہیں ہوگی اس پوائنٹ تک تقریبا 73.08 کلومیٹ کا ڈسٹنس بن گیا ہے اس میں دیکھا جائے جو 36 کلومیٹر میں نے سٹارٹ میں پہنے پاتھ ڈراؤ کیا تھا میں اس کو سیف کر لیتا ہوں سٹارٹ میں میں نے پاتھ ڈراؤ کیا تھا یہ سارا جو پاتھ آپ کا سامنے ریڈ لائن میں ڈراؤ ہو ہوا ہے یہاں تک جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ تک یہ ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے جو سمارٹ ٹی تک آئے گا باقی ابھی جو یہ والا آپ ایکسٹرا آپ ڈسٹنس کور کرتے ہیں اس پوائنٹ سے آگے یہ والا سارا پوائنٹ اور یہ والا سارا پوائنٹ یہ یوزلس ہے کیونکہ یہ والا سمارٹ ٹی میں آپ کو فیوچر میں یوز نہیں کرنا پڑے گا جب موٹر روی پر انٹرچینج بن جائے گا اس کے بعد یہ رستہ یوزلس ہو جائے گا دو رستے جو بہت امپورٹنڈ ہوں گے میں نے آپ کو ایک پاتھ ڈراؤ کر دیا ہے دوسرا پات اس پوائنٹ سے جب وہ کنیکشن روڈ ملے گا جس کا دسٹنس اس پوائنٹ سے بنتا ہے 1.8 1.7 کلومیٹرز اور ویسے کر اس گیٹ نمبر 2 سے دیکھیں جسی کرنٹ انٹرس گیٹ ہے اس سے جو دسٹنس بنتا ہے وہ اس کا تقریبا تقریبا 340-350 میٹرز بنتا ہے دسٹنس اوورال تو یہ سمارٹ ٹی کا اوورال میں نے کو لے اوٹ پلان ایکسپرین کے دیو سنٹر اسلامباد اور اوورال ڈسٹنس جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ سے اسلامباد کی پریمیسز تک کا نیکسٹ اس پوائنٹ پہنچنے کے بعد ایکسپرین بلوگ میں آگے جانے کا رستہ جو کرنٹ رستہ ہے وہ یہاں سے جاتا ہے یہاں سے جو میں نے بھی آپ کو سامنے پورا پاتھ ٹراؤ گیا تھا میں آپ کو مین چکری روڈ اس پوائنٹ سے آگے ایکسپرین بلوگ بلوگ تک ایکسس کرتے ہیں یہ انٹرس کے بعد جو آپ نے اوورسیز ڈسٹک ون اس پوائنٹ سے آپ تمام اوورسیز ون کو دیکھ سکتے ہیں ایکسس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوورسیز ون میں کسی اور بلوگ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ سائٹ پہ جائیں تو آپ کو یہ روڈ سارا آگے لیڈ کرتا ہے ٹورز ای بلوگ ایف بلوگ اس طرح جا سکتے ہیں اور اس طرف آئیں تو اے بلوگ اے بلوگ اور بیک سائٹ پہ اگر اس ٹورڈ کے تھوڈ آپ آئیں تو آپ ایل بلوگ تک آ سکتے ہیں ایل بلوگ ہر ڈیویلپ نہیں ہے تو آپ ہی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہوا پہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے انٹر ہونے کے بعد پہلے رستہ جو تھا وہ چیکریڈ روڈ سے اندر ہو کے ایکسکٹی بلوگ میں جانے کا وہ اندر سے رستہ تھا ٹورڈز دس پوائنٹ یہ جو رستہ یہاں سے لیڈ کرتا ہے یہ بلا یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو یوں یہ انٹر ہوتے ہیں کچھے رستے ہوتے ہوئے یہاں پہ پہنچ جاتے تھے ایکسکٹی بلوگ بی میں ابھی فور تا ٹائم بینگ جو سائٹین ایک نیا رستہ بنایا ہے کچھا رستہ ہی ہے لیکن خیر اسے کافی ایزی کمیوٹ ہو جاتا ہے اگر آپ آتے ہیں یہاں سے آپ اس پوائنٹ تک پہنچنے کے بعد اس روڈ کو یہ جو مین ایکسس بان روڈ ہے یہی روڈ آگے جا کے لیڈ کرے گا اس گیٹ تک اس گیٹ تک سے مراد ہے کہ یہاں پہ جو مین سمارٹ ریٹی اپنا پرائیم گیٹ بنے گا پرائیم بلاکر گیٹ اور جس سب سے مین گیٹ ہوگا 300 فیڈ بائیڈ روڈ والا وہ یہاں پہ کنیکٹ ہوگا تو یہی روڈ آگے جا کے جب یہاں سے میچ کرے گا تو اس پاتھ سیٹیچ ہو جائے گا ابھی فور تائم بین اس روڈ تک پہنچنے کے بعد آپ یہاں سے یہ ایک اچھا رسا سے ہوتے ہوئے آپ یوں یوز کرتے ہوئے تو آپ ڈریکٹلی مدریا کے ساتھ یہ جو سل ریور کا اوٹ فلو ہے اس کے ساتھ آپ ڈریکٹ ایکسس لے سکتے ہیں اس روڈ کے تھو ٹورڈز دس پوائنٹ یہ ایکسیکٹی بلوک بھی آ جاتا ہے یہ پوائنٹ ہے جسے ایکسس ایکسس والا جو وائد پوائنٹ بنتے ہو یہ پوائنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایکسیکٹی بلوک تک ایکسس نہیں ہے یہ بلوک ایکسیکٹی بلوک بھی ہے اس کے بعد آپ کو سی بلوک نظر آ رہا ہوگا جو آپ کے سامنے جس طرح ہے میں آپ کے سامنے میپ شوکردن آپ کو میپ شایدیا ہو جائے کون سا بلوک ہے یہ سی بلوک ہے یہ والا بلوک اس میں بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی اس کے بعد یہ ای بلوک ہے یہ بلوک ای ہے جہاں پر صرف ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں اس بلوک میں دیکھا جا ستا ہے کہ for the time being ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے نیکسٹ اس یہ بلوک ایف ہے ایف بلوک میں بھی ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے یہ ڈی بلوک ہے ڈی بلوک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایف سیلف کے ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے نیکسٹ اس جی بلوک ان دونوں بلوک میں بھی ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ جی بلوک کی بیک سائیڈ پر یہاں پہ یہاں جو ہے یہاں پہ گاؤں ہوں جس کا نام سیحال یہ گاؤں گا مندوال سوری مندوال کاؤں ہوں یہاں پہ اور ساتھ یہ ہے اڈیویلپمنٹ اور نیکسٹ اس یہوالا جتنا پارٹ ہے آگے بلوک ایچینڈ بلوک جے وہ بھی ڈیویلپ نہیں ہے اس کے اپوزیٹ سائیڈ پہ بی بلوک اپوزیٹ سائیڈ پہ جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ اس سائیڈ پہ کافی زیادہ ڈیویلپمنٹ پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اس مونر مین فور ہنٹ فیٹ روڈ پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے اور اس روڈ پہ بھی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے جو میں نے ریسنڈ ویڈیو بنائی تھی رنگ روڈ کی رہا ہے اس کی اگزیکٹی بلوک رنگ روڈ وہ اسی روڈ کے بارے اندھی یہ جو کنیکٹنگ روڈ ہے یہاں سے یہاں تک بن رہا ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک بریج تک روڈ بن رہا ہے اور یہی روڈ آگے ایکسس لیڈ کرے گا ٹوورڈز مین انٹرنس جو یہ والا پوائنٹ تھا یہ والا روڈ ہے یہ بھی یہاں کے میچ کرے گا اور یہاں روڈ بھی یہی میچ کرے گا اور اس روڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو دریاہ کے ساتھ ساتھ روڈ ہے یہاں سے اب ہوتے ہوئے ایکسس لے سکتے ہیں اب یہ میپ کیونکہ گولف کورز کے ساتھ میپ کلیر نہیں آیا یہاں سے آپ ایکسس لے کے ایسیلی یہاں تک آ سکتے ہیں یہی آگے روڈ ایلیڈ کرے گا بی بلوک کے ساتھ ساتھ اور پورے ایکسس بلوک کو بھی کنیکٹ کرے گا جان سے میں نے سٹارٹ سے لے کے زیرو پوائنٹ سے لے کے تمام آپ کو پورا پہلے ریل ٹائم فٹیج کی مدد سے ایکسپلین کر دیا کہ اس سائٹ تک پہنچنے کا ایکسیکٹر بھکت پہنچنے کا رستہ کون سے پلس آپ کو میپس کی مدد سے پلس تھرڈ جو موسٹ امپورٹن چیز آتی ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے کپٹل سمارٹر میں انویسٹ کیا ہے تو ان کو پنی نیویسٹ میں فال آپ مل سکتا ہے کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے سیکنڈلی جو پاکستانی ابھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کی مدد سے کافی اچھا دازال غازتیں کافی اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہاں ان کو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس انویسٹ میں جو سب سے بڑی چیز ہے پروجیکٹ پہ انویسٹ کرنے کی سب سے دو ریزنز ہیں نمبر ون کہ ایک پاکستان کا پہلا سمارٹٹی ہے نمبر ٹو کہ اس کو جو کمپنی اون کرتی ہیں یا ڈیویلپ کر رہی کمپنی وہ ایک ہی کمپنی ہے اور اس کمپنی کی ریپٹیشن پاکستان میں بہت اچھی ہے فرم دی لاسٹ سکس اور سکس پونٹ فیف ڈیکٹ ان کمپنی نے پاکستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس ڈیلیور کی ہیں جس میں مین ایم ٹو موٹر وے جس میں آپ اور میں نے بھی سٹارٹس لے کے ملہب اینڈنگ میں جو کچھ ٹائم لیپ سائٹ کی ہیں اس میں کسی ٹائم لیپس میں آپ کو ایک ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی جو ملہب جہاں پہ کوئی فرم خالی ہو یہاں پہ کام نہ ہو رہا ہو یہاں پہ جتنی سائٹس ہیں وہاں پہ کافی زیادہ سپیڈ سے ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے اور اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس ساری چیزیں ڈیویلپر کے پاس ساری چیزیں ان ہاؤس ہیں اسے کچھ بھی آؤٹسورس نہیں کرنا پڑتا یعنی مشینری لیبر انجینئر آرکیٹیکٹ اور جتنی ہومن ریسورس جتنا مین پار ہے وہ سارا کچھ ان ہاؤس ہے تو ان کے ڈیویلپنٹ کی پیس باقی پروسٹ کے نسبت کافی زیادہ اچھی ہے سب سے بڑی اگزیمپل اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دوزار اٹھارہ میں پلوٹس بائے کیے تھے موسٹلی ان کے یا تو پوزیشن آ گئے ہیں یا آنے کے قریب ہیں سیکنڈلی ان جن لوگوں نے سیل کر دی ہیں تو انہوں نے اچھی اپنی انویسٹمنٹ پر اچھا ہینڈسم پروفٹ این کیا ہے اب میں نے جتنے ٹائم لیپس ایڈ کی ہیں اس اینڈنگ پارٹ میں یہ جو تین چار منٹ ہیں اس میں جتنے ٹائم لیپس ایڈ کی ہیں یہ سارے ریسنٹ ون ویک اور ٹین ڈیز کہہ لیں کہ جب میں نے سائٹ پر وزیٹ کیا تھا تو ڈیفرنٹ سائٹ کیونے ٹائم لیپس بنائے تھے یہ ٹائم لیپس وہ ہیں تاکہ جس بھی انڈویجول نے پلوٹ خریدہ ہوا یا خریدنے خوش مند ہے اس کو بتا چل سکے کہ وہاں پر ڈیویلپنٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی تاکہ کوئی ہیڈن چیز نہ ہو میں جتنی مارکٹنگ ہے وہ ریل ٹائم مارکٹنگ کرنے کو پریفر کرتا ہوں میں اس پروجیکٹ کو اگر آخرائز سیلز پارٹنر میں اس کی مارکٹ کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریزن دے سکا کہ ہاں میں اس وجہ سے مارکٹ کر رہا ہوں نہ کہ میں بس کھڑا اور کہتا ہوں گا میرے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے میرے پیچھے یہ کام ہو رہا ہے اچھا یہ تھی اوہرال ویڈیو پوری لوکیشن سمیت اگر آپ کو سمارٹ انیو بوکنگ کے حالے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر ٹاپ لکٹ کارنر پر ویلیبر ہے مجھے ویٹس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو چیل لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور جینر کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ رزوان چیمہ کو دیجئے رزوان چیمہ کو دیجئے